غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری ہیں رکھیں آرمی چیف کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جنرل آسمونیر کی لاہور میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کہا غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والی معاشی نقصانات سے نجات مل سکے گی ملکی معیشت کو ترقی کی ڈگر پر لانے کمیشن کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت نگرہ وزی ریالہ پنجاب محسن نقوی بھی اجلاس میں شریک ہوئے آرمی چیف کو صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بجلی گیس چوری زخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات اور کچھے کی علاقے میں جاری آپریشنز کی پیشرف سے بھی آگاہ کیا گیا فورم نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کی وطن باپسی کا بھی جائزہ لیا آرمی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ محق میں مل کر پوری قوت کے ساتھ کاروائیاں جاری رکھیں سیپہ سالار کا کہنا تھا کہ غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی نقصانات سے نجات مل سکتی ہے فورم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل اور گرین پنجاب کے اقدامات کی پیشرف سے بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے تاریخ اقدامات کے سود مند اثرات کے لیے تمام متعلقہ محقموں کے درمیان ہم اہنگی کی ضرورت پر زور دیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے